موسیقی موسیقی گزرشتہ 24 گھنٹوں میں پوکار ون فیف سینٹر میں 82,849 ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں 6412 کالز پر بروقت ریسپانٹ کیا گیا جبکہ 69,286 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزرشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفیک آوانین کی خلاف ورزی پر 3300 الیکٹرونک چلانچ جاری کیے گئے ورچول پٹروننگ افسران نے کیمرو کی مرض سے 1157 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی رحیم یارخان پولیس اور ریڈس پاکستان کا مشترکہ احسن اقدام ڈی پیو رزوانو مرگوندل کی جانب سے پچاس مستق ٹرانسزینڈرز میں عید ہیمپرز تقسیم وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کا محفوظ پنجاب کا خواب تکمیل کی جانب گامزن پنجاب پولیس ایدل فیدر کی شاپنگ میں مصروف شہریوں کی حفاظت کے لیے پور آزن صوبے کی مصروف مارکیٹوں کاروباری مراکز اور بازاروں میں دو ہزار سے زائد سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دئیے گئے لاہور راولپنڈی گجرہ والا ملتان کی مارکیٹوں اور کاروباری مراکز میں چار چار سو اور فیصلہ باد شیخ پورا بھاولپور اور دیگر حساس ازلا کی مارکیٹوں میں تین تین سو سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے مارکیٹوں میں خرید و فروخت کے دوران جرائیم پیشہ اناصر کو ٹیسٹ کرنے میں مدد ملے گی نئے کیمرے کے اضافے سے اہم مارکیٹوں اور بزاروں کی سیکیورٹی اور مانیٹرنگ کا عمل مزید تندھی سے سرانجام پائے گا تمام سی سی ٹی وی کیمرے زلائی سیف سٹی کنٹرول روم سے منسلک ڈیجٹل نگرانی کا عمل سرانجام دے رہے ہیں جرائیم پیشہ اور ملک دشمن اناصر کی سرکوبی کے لیے مارکیٹوں سمیت اہم مقامات پر مزید کیمروں کی تنصیب جاری ہے سیف سٹیز ایتھارٹی کنٹرول روم کے ذریعے سے مارکیٹوں اور بزاروں کی لمحہ با لمحہ مانیٹرنگ جاری ہے پنجاب پولیس شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور جرائیم کی رکھتام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہے سیف سٹی میں نئے تحینات ہونے والے پولیس کمیونکیشن افسران نے آبشار سینٹر اور مزنگ مرڈر پولیس ٹیشنز کا دورہ کیا پولیس کمیونکیشن افسران نے جدید سولیات سے راستہ آبشار سینٹر کی ورکنگ کا جائزہ لیا افسران کو سیمیلیٹر پر ڈرائیونگ سیکھنے سمیت چودہ مختلف راہم کردہ سولیات بارے بتایا گیا پولیس کمیونکیشن افسران نے درائیونگ سیمیلیٹر مشین میں بیٹھ کر ٹیسٹ ڈرائیو بھی کی افسران نے خدمت مرکز میں عوام کی سولیات کے لیے کائم کاؤنٹرز کا بھی معاینہ کیا موڈل پولیس ٹیشن مزنگ کی تیم نے تھانے میں ہو کی گئی اصلاحات سے اگاہ کیا افسران کے وفد نے سپیشل انیشیٹیو پولیس ٹیشنز مزنگ کے مختلف شوقوں کی ورکنگ کا جائزہ لیا وفد کو پولیس خدمت اور تحفظ مرکز ای کمپلینٹ پولیس سسٹم ایورجنسی سرویس اور مساک سینٹر سے مطالق بھی آگاہ کیا گیا حال ہی میں دوسرے مرحلے میں سو پولیس کمیونکیشن افسران تربیت مکمل ہونے پر چارچ سنبالا ہے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق لاہور کا مجموعی ایر کوالیٹی انڈیکس کیا رہا دیکھئے اس ریپورٹ پر محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ایر کوالیٹی انڈیکس 163 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ایر کوالیٹی انڈیکس 120 پنجاب یونیورسٹی 102 اور سیف سٹیز اتھارٹی میں 110 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رائیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی ہدایت پر آر پی اوز ڈی پی اوز کی زیرے نگرانی زیرو ٹالرنس کے تحت دھاتی دور اور پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صبح بھر میں انٹی کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت 3698 ملزمان گرفتار 3565 مقدمات درج کیے گئے ملزمان کے قبضے سے 1346 پتنگیں اور 48 چرخیاں برامت کی گئیں گزشتہ 38 روز کے دوران صبح بھر میں انٹی کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت 3698 ملزمان گرفتار 3565 مقدمات درج کیے گئے رحیم جارخان پولیس اور ریڈز پاکستان کا مشترکہ احسن اقدام ڈی پی اور عزوان عمر گوندل کی جانب سے 50 مستق ٹرانسجنڈرز میں اید ہیمپرز تقسیم کیے گئے ڈی پی اور عزوان عمر گوندل نے 50 ٹرانسجنڈرز میں اید گفت تقسیم کیے پولیس تحفوظ مرکز میں ریڈز پاکستان انجیو کے تعاون سے تقریب کا انعقاد کیا گیا پولیس تحفوظ مرکز نے وی ایس او کی مدد سے اید گفت کے لیے 50 انتہائی ضرورت مند ٹرانسجنڈرز کو منتھی پیا تھا اید گفت پاکر ٹرانسجنڈرز نے تحفوظ مرکز ریڈ پاکستان اور ڈی پی اور عزوان عمر گوندل کے لیے نیک تمناوں کا اصحار کیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز